الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآہل بیتہ اجمعین تمام بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامی فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی بھلائیوں سے عزتوں سے شان و شوقت اور رفاتوں سے مالہ مال فرما دے اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموز کا صدقہ پورے عالم اسلام کے اوپر بھی اپنا خصوصی رحم اور کرم کا نزول فرمائے میرے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں ماہ ربیستانی کی گیارہ تاریخ کب بن رہی ہے گیارمی شریف کب بن رہی ہے یہ جو پیر کا دن آ رہا ہے اس پیر کو انشاءاللہ تبارک و تعالی گیارمی شریف پاکستان کے اندر بن رہی ہے اگر باقی ممالک کے اندر بھی یہی اسلامی تاریخ ہو تو وہ ان کی بھی اسی دن ہی بنے گی اور اس دن انگریزی تاریخ جو ہے وہ سات تاریخ بن رہی ہے یعنی سات نومبر کو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ گیارمی شریف ہو گئی گیارمی شریف کے حوالے سے جو عمل آپ کے لیے لے کر آذر ہیں انشاءاللہ سال بھر آفتوں سے آپ محفوظ رہیں گے آپ کے گھر کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا یوں سمجھے کہ یہ بڑی گیارمی کا بڑا وظیفہ ہے اور یہاں ایک میں ربیالآخر کی گیارمی شریف کے حوالے سے حکیم العمد مفتی احمد یار خان نائمی علیہ رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ہر مسلمان اپنے گھر میں حضور غوث پاک سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے سال بھر تک بہت برکت رہے گی اور اگر ہر چاند کی گیارمی شب کو یعنی دسمی اور گیارمی تاریخ کی درمیانی رات کو مقرر پیسوں کی شرینی مسلمان کی دکان سے خرید کر پابندی سے گیارمی کی فاتحہ دیا کرے تو رزق میں بہت ہی برکت ہوگی اور انشاءاللہ کبھی وہ پریشان حال نہیں ہوگا مگر شرط یہ ہے کہ کوئی تاریخ ناغہ نہ کرے اور جتنے پیسے جو ہے وہ مقرر کر دے اس میں کمی نہ ہو اتنے ہی پیسے مقرر کرے جتنی کی پابندی کر سکے فرماتے ہیں میں خود سختی سے پابند ہوں اور بفضل ہی تعالی اس کی خوبیاں بے شمار پاتا ہوں تو میں امید واسق رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں پہ اپنا خصوصی الرحم اور کرم کا نزول فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی اولیاء کی سچی محبت اور ان کی زندگیاں جس طرح انہوں نے گزاری ہیں اللہ تعالی کی حکم کی تابداری میں مصطفیٰ کریم کی سنت کے مطابق اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح زندگیاں گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عمل جو ہے آپ ربی الثانی کی جو گیارویں تاریخ ہے یعنی سنوار والے دن اس عمل کو کر سکتے ہیں منگل مغرب شروع ہوتے ہی آپ اس عمل کو شروع کریں اور سنوار کی شب کو شروع کریں اور سنوار کی رات گئے تک آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں اس وقت کے اندر ان اوقات کے اندر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں ہم نے عمل کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی نے ہمیں اس کی بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں اللہ کریم نے بڑا ہی ہم پہ رحم اور کرم فرمایا اور حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں مریدی لا تخف اے میرے مرید اے میرے چاہنے والے غم نہ کھا غم نہ کھا کیونکہ عبدالقادر کا رب بہت بڑا رب ہے اور یہ حضور غوث عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظرِ انعیت ہے اپنے چاہنے والوں پر اپنے پیاروں پر اپنے مریدوں پر اپنے ماننے والوں پر تو انشاءاللہ تعالی میری بہنیں جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی انہیں اولاد کی نمس مالا مال فرمائیں گے جو بائی بے روزگار ہیں اللہ تعالی انہیں روزگار عطا فرمائیں گے کڑے سے کڑا مشکل وقت بھی اگر آپ پہ آ چکا ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ غیبی مدد حاصل ہوگی اور یہ بزرگوں کا علیاء کاملین کے مجرب نسخوں میں سے وظائف میں سے ایک بہترین وظیفہ ہے ہم نے اس رات کرنا کیا ہے کہ باوضو حالت میں پورے دن میں یارات میں کوئی بھی وقت نکالیں اول آخر درود پاک پڑنا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ اور درمیان کے اندر گیارہ مرتبہ صورت اخلاص شریف پڑھنی ہے کل ہو اللہ ہو اخد یہ صورت پڑھنی ہے اور گیارہ بار کلمہ تیبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر سنیے آپ اگر کسی سخت مہم میں ہیں سخت مشکل میں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد کریں تو اس بابرکت اور عظیم البرکت دن جس سے حضور غوث پاک کی نسبت حاصل ہے کیونکہ اس دن آپ اللہ کریم سے آپ کی ملاقات ہوئی آپ اس دنیا سے پردہ کر گئے اور اللہ کریم کے فضل و کرم سے آپ کے ماننے والے آج بھی آپ کا ذکر کرتے ہیں آپ کی اصاف کو آپ کے کمالات کو آپ کی شانوں کو پڑھتے ہیں اور آپ کے نام کی فاتحہ بغیرہ دیتے ہیں تو آپ نے اول آخر بابوزو آلت میں گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے یعنی جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و علیہ یہ والا درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان کے اندر ہم نے گیارہ مرتبہ ہی کلمہ تیبہ لا الہ الاللہ محمد الرسول اللہ یہ والا کلمہ ہم نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیوں سے عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے اگر آپ اس عمل کو کر پاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لئے بہت ہی مجرب رہے گا آپ یقین جانئے کہ آپ کی قسمت بدل جائے گی اللہ کے فضل کرم سے آپ کو دین اور دنیا کی عزتیں بھلائیاں اور عزمتیں اللہ کریم نصیب فرمائیں گے یہ عمل ربی الثانی کے اس بابرکت مہینے کا بہت ہی مقبول عمل ہے بہت ہی مجرب عمل ہے آپ اگر کسی یاد رکھیں رزق کا مالک کون ہے اللہ ہی ہے رزق کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے لیکن جب ہم اللہ کے حضور اس کے پیاروں کا واسسہ دیتے ہیں تو پھر وہ کرم فرما دیتا ہے اپنے نیک بندوں کا صدقہ ہماری مشکلات آسان فرما دیتا ہے اور ہمیں جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا فضل بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی جو کیا نام ہے رحمتیں ہیں انسان کو وہ بھی نصیب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ دونوں جانوں میں میرا آپ کا ہم سب کا ہمی ناصر ہو اگر ویڈیو آپ کی اچھی لگی ہو تو ضرور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں اور تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز اور وظائف آپ لوگوں تک بروقت پہنچتے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے عمل کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ